اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے وہ ہمارے دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہے ہیں کچھ رہے ہیں اور جتنے بھی جن کی پریشانیاں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دوے فرمائیں تو انہیں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے ریگرسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں تو ویوز آج میں اپنے کزن کے گھر اپنی بھابی کے گھر آیا ہوں تو کیونکہ وہ جو میرے کزن کا بیٹا ہے حارس تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ویسے تو ہمارے روز آتے جاتے رہتے ہیں تو اب انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے تو پھر جانا میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لے تو تھوڑا سا ان کی بھی سپورٹ ہو جائے گی اور ہمارے ویڈیو بھی بان جائے گی امی بھی میری ساتھ آئی ہوئی ہے تو ابھی حال حوال پوچھا ہے تو جانا اب یعنی کہ کچھ بہتتا رہے بچے کی طبیعت کیونکہ چاکہ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں ہر ہفتے بعد تو اپریشن ہوا تھا تو اب یہ ایسٹا ایسٹا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ٹائم لگتا ہے پھر تو اب انہوں نے اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے تو ساجدہ فیملی ویلوگ کے نام پر ان کا چینل ہے تو آپ سب بہن بھائیوں سے میری دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بہن بھائی ان کے چینل کو ضرور سبسکراب کریں تو یہ میری بھابی ہے تو بھابی بھی بہنوں کی طرح ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ میں بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یعنی کہ کام کاج میں تو باقی میری کزنیں بھی ہیں آپ یقین کریں کہ جب میں اگر میں نے کپر اس طریقہ ایوانے ہوں یا امی جانا کہیں بیزی ہو کپر دھونے مالا کھین پھر میں بھابی کو آ کے کہتا ہوں یہ ایک لاک پیار کی بات ہے تو بھابی کے جانا مجھے منع نہیں کرتی کام کر کے دیر دیتی ہے تو اب میرا حق بنتا ہے کہ جانا انہوں نے چینل بنایا ہے تو میں پھل سپورٹ کروں اور یہ بنا نہیں رہے تھے ان کے حالات بہتی زیادہ خراب تھے تو ان کے جانوار بھی بیک چکے ہیں اور جانا یعنی کہ پہلے عابد بھئی ہوتل پہ کام کرتا تھا وہ ہوتل بھی ختم ہو گیا ہے پھر میرے ساتھ دکان پہ کام کیا ہے تھوڑا بہت وہ بھی ختم پھر مزدوری محنت مزدوری کرتا رہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جانا اپنا کوئی کام کر لیں کاروبار تو پیسوں سے ہوتا ہے آپ سب بہن بھائیوں کو پتا ہے تو پھر میں نے بھی کہا ہے کہ ان کے اور جو میری بھابی کے بہن بھائی ہیں ان کی امی ہیں تو انہوں نے بھی ان کو کہا ہے کہ آپ جانا چینل بنائیں کیونکہ آپ کے گھوں میں تو سب نے چینل بنائے ہوئے ہیں تو آپ کو تو بل کے سپورٹ کی ظہورت ہے آپ کی تو حالات بھی خراب ہے تو آپ چینل بنائیں کیونکہ جو ان کے بہن بھائی ہیں وہ بھی کوئی یعنی کہ اتنا خاص کاروباری نہیں ہے یا ان کے پاس بہتنا جائنا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا گھر چلا سکیں وہ کہتے ہیں کہ پھر جانا آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا تو پھر جانا بھا بھی مجھے کہتے تھی کہ آسے بھائی میں جانا پھر چینل بناتی ہوں آپ میرے سپورٹ کریں گے تو میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کروں گا آپ چینل بنائیں تو میں انشاءاللہ دھل سے ہی سپورٹ کروں گا اور جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا تو آپ سب بہن بھائیوں سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جن کی ویڈیوز ملین میں جاتی ہیں لاکھوں میں جاتی ہیں ان کی ویڈیوز تو ہم شونک سے دیکھتے ہیں لیکن جو بیچارہ گریب ہوتا ہے جو بیچارے کی حالات خراب ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے اگر کچھ کرتا ہے ویڈیوز بغیرہ بناتا ہے تو اس کے ویڈیوز بلکل کام ہوتے ہیں ہم ان کی ویڈیو نہیں دیکھتے تو میں خود کوشش کرتا ہوں جن کی ویڈیوز کام چلی ہوئی ہوتی ہیں میں ان کی دیکھتا ہوں کیونکہ اگر ہماری ایک ویڈیو دیکھنے سے کسی کا فیادہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں کہنا چاہیے تو یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آج کہ آپ سب بہن بھائیوں نے ان کے چینل پر ضروران ہے نیچے کم کی ویڈیو لگا رہا ہوں تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ بھی ہمارا گھر کا چینل ہے اپنا چینل ہے تو آپ نے میرا چینل سمجھ کے جانا سبسکراب کرنا ہے اور جانا ان کی ویڈیوز کو فل باش کرنا ہے اور اگر آپ ان کی ہلپ کرنا چاہیں سپورٹ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں نمبر دے دوں گا ان کا خود کا کیونکہ میں ہلپنگ کی ویڈیو تو بناتا نہیں ہوں تو کیونکہ میری اپنی فیملی بھی اس طرح آنکی ہے کہ میں باہر کی ویڈیوز نہیں بنا سکتا تو باہر یہ تو گھر کی بات تھی انہوں نے کہا کہ آپ جانا ہمارے سپورٹ کریں تو انشاءاللہ جب تک میرا چینل چالے رہا ہے تو انشاءاللہ بھابی کو میں نے کہا کہ میں سپورٹ کروں گا ہم ملکا چینل کو چلائیں گے ایک ساتھ ویڈیوز بھی بنایا کریں گے اور جانا میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ویڈیوز بناوں گا کیونکہ ابھی جانا جو عابد بھائی ہیں اور بھابی ہیں اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں میری طرح میں کودھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں اتنا کیونکہ پھر جانا کسی کام کرنے سے ہی وہ کام ہوتا ہے تو ایستہ ایستہ یہ سیکھ جائیں گے تو ابھی جانا ان کو اتنی ادھو بھی نہیں آتی اور جانا یہ اچھی ویڈیوز نہیں بنا سکتے لیکن اب یہ جانا انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے تو میں بھی ان کی سپورٹ کروں گا اور آپ سب بہن بھائیوں نے بھی ان کی سپورٹ کرنی ہے تو جو میرے خاص طور پر دیکھنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آسد کی ہلپ ہو ہم ان کی ویڈیو دیکھیں تو ان سے میں یہ دل سے کہا رہا ہوں کہ آپ ان کے چینل کو ضرور سابسکراب کریں اور ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو ابھی جانا انشاءاللہ امی بھی آئی بیٹھی ہیں تو ان سے بات بھی کرتے ہیں تو ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے تو آپ سب بہن بھائیوں کو یہ میں کہانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر کا پانی بھی نہیں ہے لوگوں کے گھروں سے پانی بھائی کے لے آتے ہیں تو میری موٹر لگی ہوئی یہ پلیٹ والی تو میں نے کہا کہ آپ جانا وہاں سے بھائی لیا کریں تو بیچارے تنگ ہوتے ہیں بچے ہیں تو بچے ہیں تو ایک تو پھر اس کی تنگ ٹوٹ گئی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو باقی جانا آپ کو پتا ہے کہ پانی سب سے ضروری چیز ہے گھر میں پانی ہی نہ ہو تو پھر جانا انسان کا کچھ کام کرنے کو دل ہی نہیں کہتا تو گھرمی بھی بہت زیادہ ہے گھرمیوں میں تو ویسے ہی پانی بہت زیادہ کام آتا ہے تو ابھی مجھے پسینہ چھوٹا ہوا ہے آج ہوا بھی نہیں چلی تو گھرمی بہت چھتا سے پائے گیا تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں تو آپ سب نے ویڈیو مکمل لیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو چانل کو ضرور سبسکراب کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں لیمون کھا رہے ہیں یہ کیا کھا رہے ہو نبو یہ نقصان دیتے ہیں ایسے نہیں کھایا جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہارے سویا ہوا ہے اب بتاؤ حال بہت حرکتیں کرتے تھے میں آپ کو کہتا تھا کہ ایسے دیواروں پر چاہ جاتے ہو درختوں پر چاہ جاتے ہو کبھی گھر پر ہوگے تو اب پھر جانا گھرے ہونا تو یہ موٹر سینکل سے گھر ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹے میں دیکھا میری بہت روٹیا میں کوپ سٹال اچھا تو یہ کہتا ہے کہ میری بازو ٹوٹے پھر مجھے پتہ لگ گیا ہے تو ہمیں بیدار بیٹھ ہوئی ہیں تو ہمیں ساتھ آئی ہیں کیونکہ پیو جانا ہم ایک ساتھ آ نہیں سکتے یہ ہمارا گھا ہے یہ بالکل ساتھ تو یہ دیکھیں اس بھارے میں ہمیں رہتے ہیں یعنی کہ جو جگہ ہماری بنی ہوئی ہے وہ میرا گھر بانر ہے تو یہ ساتھ ان کا گھر ہے کیا ہے بھابی تو آپ ادو میں بات کیا کریں آپ سیکھ جائیں گے حالکہ یہ جو میری بھابی یہ سٹی میں رہتی تھی تو بھاولپور سٹی میں رہتے تھے تو وہاں سے میرے کزن نے شادی کی ہے تو میرے کزن کی پھوپوی کی بیٹی ہے مامو کی بیٹی ہے تو آپ انشاءاللہ امی کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ادو بولے تو امی کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ امی آپ ادو بولے لیکن امی تو واپنی کو بھی میں کہتا ہے یہ بات ہے تو ایسا انشاءاللہ تو بھا بھی تو انشاءاللہ سیکھ جائے گی آپ گھر میں آپ اس میں جب گھر میں بات کرتے ہیں تو آپ ادو میں بات کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی پراجٹس ہو جائے گی تو آپ پھر جانا اردو بالکل فائب فائب بولیں گے تو مجھے بھی اردو نہیں آتی تھی پہلے پہلے تو پھر میں بھی ایسے جانا اردو میں کال پہ بات کہتا تھا اس طرح جانا کوشش کہتا تھا ہر کسی سے اردو بولوں حالانکہ مجھے بولنی آتی نہیں تھی اتنی تو پھر لوگ جانا ہستے بھی تھے کہ آسف کو اتنی اردو تو نہیں آتی اب دیکھیں الحمدللہ اردو تو مجھے آ جاتی ہے تو بندہ پھر سیکھ جاتا ہے ہاں بولتے بولتے بندہ پھر سیکھ جاتا ہے تو ابھی آج آپ کھانا وغیر نہیں بنایں گی بابی کب بنایں گی کب بنایں گی کب بنایں گی ابھی لیٹ ہو گیا ہے آپ دیجو تا بنا لے کھانا ہی بنا لوں گی تو دیکھیں انہا دیسی پنکھا لگایا ہوا ایدہا ہے بجلی ہوتی نہیں ہے چلو اس کے لیے جانا اوپا چھوٹی سی پلیٹ پہوی ہے یہ چھوٹا سا پنکھا ہے جو چل پہتا ہے اس پلیٹ کے ساتھ تو کیونکہ پھر گرمی میں یہ جو ہے نا یہ ایسا سائے مچاتی ہے آرے سر داد ہوتا ہے اب داد ہوتا ہے داد نہیں ہوتا رات کو ہوتا ہے نا ہاں تو جب یہ رو رہا ہوتا ہے نا پورا محلہ سنتا ہے اس کی آواز اچھا پھر آپ کے ابو ٹھانگیں ڈباتے ہیں تو اب جو ہے نا امی کہتی ہے کہ ہم گھا چلتے ہیں کیونکہ دیر ہو رہی ہے اب ان کی بھی ویڈیو بنانی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا گھا جانا ہے تو ابھی کھانا وگیر امی نے بھی بنانا ہے ان لوگوں نے بھی بنانا ہے تو ہم ان کو ایسے ٹھانگ کرنے آگئے ہیں ٹھانگ تو نہیں ہو رہے آپ اچھا تو چلو اب میں اپنی اس ویڈیو کا انڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا تو آپ سب بہن بھائیوں سے ایک بھائی پھر کہوں گا کہ آپ ان کے چینل پر ضرور جائیں اور جو ہے نا ان کے چینل کو سبسکراب کریں اور ان کی ویڈیوز واج کریں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری ویڈیو دیکھنے اس سے کسی کا فیادہ ہو سکتا ہے تو ہم دیکھیں ہم پیکج تو ویسے بھی کرواتے ہیں تو ان کی ویڈیو دیکھنے سے کوئی پیکج ختم تو نہیں ہو جائے گا تو میں بھی ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں فل واج کرتا ہوں اور بھی کافی ہیں جن کی ویڈیو پچاس سو پہ جاتی ہے میں ان کی دیکھتا ہوں تو پھر جاناگلے بندے کو حوصلہ افضائی ہوتی ہے پھر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں تو جب میری بھی ویڈیو ایسے تھوڑی سے چلتی تھی نا بیس چاریس ویوز پہ تو پھر میرا بھی دل نہیں کرتا تھا ویڈیو بنانے کا اب تو الحمدللہ اچھی چال رہی ہے آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ سے تو اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دھوئے فرمائیں اور جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد سے نوازیں تو آج کی ویڈیو پھر اینڈ کہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ